موسیقی الحمدللہ نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے چوتھے پارے کی تفسیر بیان کروں گا مختصر چوتھے پارے کی افتداء اس آئس سے ہوتی ہے کہ تم نیکی کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز کو اللہ کے رامے صدقہ نہ کرو اس سے پتا چلتا ہے بھائی کبھی کبار ایسی چیز بھی صدقہ کرنی چاہیے جو ہمیں بہت محبوب ہو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو تلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس کیا یا رسول اللہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم جب تک محبوب چیز صدقہ نہیں کروگے نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے تو میرا باغ ہے جو مجھے بڑا محبوب ہے وہ پھل دیا کرتا تھا تو یا رسول اللہ میں اسے صدقہ کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا واہ واہ یہ تو بڑا قیمتی مال ہے پھر آپ نے فرمایا اسے اپنے چچزاد بھائیوں کو دے دو تو چونکہ رشداروں کا حق زیادہ ہے تو اس لئے ابو تلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی نے حکم دیا کہ اپنے چچزاد بھائیوں کو دے دو تو دیکھئے کیسے صحابہ اکرام عمل کیا کرتے تھے تو ہمیں بھی چاہیے زندگی میں کبھی ایک دفعہ اس آئیت پر عمل کریں کہ ہمارے ایک دوست تھے بچپن کا واقعہ ہے ان کے پاس ایک بڑی اچھی گھڑی تھی بہت قیمتی گھڑی تھی تو انہوں نے جبھی آئے سنینہ تو ایک دن مجھے کہنے لگے کہ یار بچپن میں میری دوستی تھی ان سے انہوں نے مجھے وہ گھڑی ہر دیا دے دی انہوں نے کہا یار محبوب ہے مجھے یہ گھڑی بڑی اچھی لگتی ہے تو میں نے سوچا کبھی اس آئیت پر عمل کروں تو وہ گھڑی میں آپ کو حدیعہ دے دیتا ہوں میں نے لے لی ہم بھی بڑے گھنے تھے ہم نے بھی لے لی فورا ہم نے کہا یار وہ ٹائٹ گھڑی ہے تو کچھ دن میں نے وہ گھڑی استعمال کی انہیں دنوں میں میں مدرسے میں داخل ہو گیا تو ہم نے پھر درس میں یہ آئیت پڑھی اور پھر وہاں ہمارے جو شیخ سخاوت پر بیان بھی بہت کیا کرتے تھے اب بار بار مجھے خیال آ رہا کہ بھائی وہ تو ایک عامی آدمی ہے اس نے اپنی محبوب گھڑی مجھے صدقہ کر دی تو میں تو مولانا بن رہا ہوں تو اب مجھے چاہیے میں بھی صدقہ کروں یہی جو مجھے بھی اچھی لگ رہی ہے بارال میں بڑا پریشان میں یار ہوئے کیسے کروں تو بس اللہ نے کبھی کبھار زندگی میں کچھ ایسے اچھے عمال کی توفیق جو ہے انہا اللہ کی طرف سے مل جاتی ہے انسان کو تو میں نے بھی وہ گھڑی آگئے مجھے نہیں یاد پھر کس کو حدیعہ دے دی تھی میں نے تو ایسا کبھی کبھار ہی ہوا ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ مفتی تارک مصور صاحب کوئی بہت بڑے فنٹر ہیں تو انسان ظاہر اپنی خامیات و ممبر پر بیٹھ کے نہیں بیان کرتا خوبیہ کبھی کبھار بیان کر دیتا ہے تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو اور قرآن نے ویسے بھی کہا ہے کہ اللہ کے راہ میں خرش کرو چھپا کے بھی اور لوگوں کو دکھا کے بھی تو چونکہ قرآن نے خود ہی کہا ہے کہ کبھی کبھار لوگوں کو دکھا کے بھی خرش کرو تو ظاہر ہے اسی وقت دکھاؤ یا بعد میں دکھا دو تو ہم نے کہا چلے آج ہم تھوڑا سا دکھا دیں کہ ہم نے بھی زندگی میں کبھی کوئی تیر مارا ہے تو میں نے بھی وہ اسی آیت پر عمل کرنے کے لیے بہرحال ہمیں چاہیے کہ کبھی اپنی محبوب چیز کو بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کریں صرف اور صرف اللہ کو راضی رکھنے کے لیے اور میں نے دیکھا اس کی برکتیں بہت ہوتی ہیں اللہ کبھی محروم نہیں کرتا جو چیز آپ دیں گے نا اللہ کے خوش کرنے کے لیے رٹن ہوتی ہے وہ لازمی اللہ لوٹاتا ضرور ہے اللہ نے ارشاد فرمایا قلیہ اہل الكتاب اللہ فرماتے ہیں اہل کتاب ہے یہودوں نصارہ تم کیسے اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو تمہارے پاس تو پیغمبروں کی تعلیمات ہیں تورات اور انجیل ہیں تم تو قرآن کو دوسروں سے زیادہ جانتے ہو تو تم کیسے انکار کرتے ہو تمہارا کوئی حق نہیں بنتا ہے اہل کتاب سے خاص اس صورت میں خطاب ہے اور اللہ نے اہل ایمان کو حکم دیا وَا تَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ایمان والو اللہ کی رزقی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں اختلاف مت کرو یہ آیت بھی آج لوگ غلط جگہ فٹ کر رہے ہیں یہ آیت کا اصل شان نزول کیا ہے دو قبیلوں میں لڑائی ہونے والی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لڑائی رکوائی اور قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ کی رزقی کو مضبوطی سے تھامو قرآن میں لکھا ہے کہ مومینین آپس میں بھائی ہیں تو مت لڑو آج یہ آیتیں جو ہیں نا امام ابو حنیفہ امام شافی امام مالکہ اور امام احمد انحمبل کے جو فالوورز ہیں ان پہ فٹ کی جاتی ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں فرقوں میں لا تفرقوں کا مطلب کیا ہے فرقوں میں مت بٹو یہ اس آیت کا مطلب ہی نہیں ہے یہ جو فقہ اکرام کے درمیان اختلاف ہیں یہ فرقہ واریت نہیں ہے نہ یہ وہ اختلاف ہے جو شریعت میں مضموم ہے یہ تو صحابہ کے درمیان بھی اختلاف تھا بعض صحابہ رفو لدین کرتے تھے بعض صحابہ رفو لدین کے قائل نہیں تھے بعض امام کے پیچھے فاتحہ کے قائل تھے بعض امام کے پیچھے فاتحہ کے قائل نہیں تھے تو یہ تو صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا اور نبی کے دور میں بھی اختلاف ہوا ہے نبی نے حکم دیا بنو قریضہ پہنچنے سے پہلے نماز نہ پڑو بخاری مسلم کی حدیث ہے تو جب وہ صحابہ راستے میں تھے نماز قضا ہونے لگی صحابہ میں اختلاف ہو گیا بعض نے کہا وہاں پہنچ کے پڑھیں گے بعض نے کہا نہیں یہیں پڑھیں گے تو یہ اختلاف باقی رہا بعض نے وہیں پڑھ لی بعض نے وہاں پہنچ کے پڑھی رائے کا اختلاف ہوا تو نبی نے کسی کو ملامت نہیں کی تو اسی طرح حنفیوں میں شافیوں میں جو اہل سنت والجماعت کے مختلف مقادب فکر ہیں ان میں بھی رائے کا اختلاف ہوتا ہے دونوں طرف حدیثیں ہوتی ہیں ایک ایک حدیث کو فالو کر رہا ہے اختلاف شروع کر دیا جائے یعنی ہر وہ چیز جو پھڑے بازی کی طرف لے کر جائے کیونکہ دو قبیلے پھڑے بازی پہ آ گئے تھے تو جہاں لڑائی کا انصر ہوگا مناظروں کے چیلنج یہ رفع اللہ دین جو نہیں کرتا وہ سنت کو نہیں مانتا وہ بخاری کو نہیں مانتا اور جو جناب رفع اللہ دین کرنے والے لوگ ہیں وہ نہ کرنے والوں کو برا بلک ہیں اور جو نہ کرنے والے لوگ ہیں وہ کرنے والوں کو برا بلک ہیں تو یہ جب آپ برا بھلا اور یہ فنڈر گیری جو ہے نا شروع کر دیں گے اور سورہ فاتحہ جو امام کے پیچھے نہیں پڑتا وہ بخاری کی حدیث کو نہیں مانتا گویا وہ حدیث کم ان کے رہے اور جو پڑتا ہے وہ نہ پڑنے والے پڑنے والوں کو ملامت کریں کہ یہ جو ہے وہ حدیث کو نہیں مانتے تو یہ جو ہمارے ہاں جو شخص بھی اس طرح کی کلپ بازیاں کر رہے ہیں جو شخص بھی اس طرح کیا میسج لوگوں کو دے رہا ہے کہ اپنے دلائل کو وہ بتاتا ہے کہ یہ زمزم سے دھلے ہوئے دلائل ہیں اور مخالف کے دلائل میں کوئی جان ہی نہیں ہے وہ سب جھوٹ ہیں اور یہ سب دو نمبر ہیں یہ سب مولوی اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں سب مولوی ماز اللہ چورن بیچ رہے ہیں اس طرح کی جو باتیں کرے گا وہ اس آیت کا مزداخ ہے کیونکہ وہ عمت میں نفرت پیدا کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے ہمیں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو جس میں تمہیں متحد رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور آپس میں لڑائی مت کرو آپس میں پھڑے بازی مت کرو اور اللہ نے پھر آگے مثال دی اس سے بھی یہی مضمون کی تائید ہوتی ہے وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِذْكُنْتُمْ عَادَانَ اللہ کی نعمت کو یاد کرو تم تو آپس میں لڑائی کیا کرتے تھے دشمن تھے گھوڑا آگے نکلنے پر پھڑا ہو رہے پانی پہلے پلانے پر جھگڑا ہو رہے فَالَّفَبَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا فَاسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَ تم اللہ کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے تو فروعی مسائل میں اختلاف کے باوجود بھی ہم آپس میں اگر بھائی بھائی بن کے رہے ہیں تو پھر ہم اس آیت پر عمل کر رہے ہیں اور فروعی مسائل میں اختلاف کے ساتھ اگر ہم آپس میں پھڑے بازی شروع کر دیں تو پھر اس آیت کے ہم خلاف ہیں تو جو عالم جو شخص بھی یا جو اکثر تو علماء نہیں ہیں جو اس طرح کے کلپ بناتے ہیں جس سے امت میں لڑائی پیدا ہو رہی ہے وہ علماء نہیں ہیں تو جو شخص بھی قرآن و سنت کے نام پہ امت میں لڑائی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے وہ اس آیت کا مزداق ہے آگے اللہ نے اشارت فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنِ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی شاہی ہے جس کا کام ہی لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے یَأْمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اَنْحَوْنَا لِالْمُنْكَرِ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے برائی سے روکے تو اس آیت کا سب سے پہلے مزداق تو علماء اکرام ہیں جن کا اڑنا بچھونا ہی لوگوں کو واضح و نصیحت کرنا ہے اس لیے علماء کی قدر کرنی چاہیے کیونکہ اللہ نے کہا کہ ایسے طبقے کا ہونا فرض کفایہ ہے جن کا کام ہی واضح و نصیحت ہو تو علماء وہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں تو علماء کے خلاف زبان درازی ان کے غلطیوں کو اچھالنا اور ان کو غلطیوں کو بڑا چڑھا کے ان کو رسوہ کرنے کی کوشش کرنا یہ اسلام میں پسندید عمل نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے علماء انبیاء کے جانشین ہوتے ہیں کیونکہ انبیاء کا کام بھی بنیادی کام واضح و نصیحت ہے تو علماء کا بنیادی کام بھی لوگوں کو شریعت پیلانا اللہ سے ملانا اور لوگوں کو صحیح طور پر گائیڈ کرنا ہے اس کے بعد ہر وہ مسلمان جو اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دے وہ سب اس کی آئیت کی مفہوم میں داخل ہیں اور اس میں اللہ نے اس امت کی بھی فضیلت بیان کی کنتم خیرہ امتین اخریجتل الناس تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے ظاہر کیے گئے ہو تمہارا کام ہے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا اور وَتُمْ مِنُونَ بِاللہ اور اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہو تو اس لیے امت کے ہر فرد پر لازم ہے بھائی جس طرح سے بھی نیکی میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں وہ نیکی کو پھیلانے میں اپنا حصہ ڈالیں اس میں یہ ہے کہ علماء بیان کرتے ہیں تو اس بیان کو کوئی واضح و نصیحت پر مشتمل بیان ہو اس کو زیادہ سے زیادہ شیر کرنا یعنی جس دور میں آپ رہ رہے ہیں اس دور کے تمام تر وسائل اختیار کر کے خیر کو پھیلانے کا کام کرنا یہ اس آیت کا مفہوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑوں کا دور تھا تو گھوڑوں پہ سفر کر کے لوگ تبلیغ کیلئے جائے کرتے تھے آج الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے جہازوں کا دور ہے آج جہازوں پہ سفر کر کے لوگ تبلیغ کیلئے جاتے ہیں تو آپ کہیں کہ جی میں گھوڑے پہ سفر کر کے جاؤں گا کیونکہ نبی گھوڑے پہ سفر کر کے گئے تو یہ ہما قطر بے وقوفی ہوگی بھائی گھوڑے پہ سفر کر کے آج ہم اپنے دور کے حساب سے وسائل کو اختیار کریں گے اور آج سب سے تیز ترین جو ذریعہ ہے اپنی بات پہنچانے کا وہ الیکٹرونک میڈیا ہے اس لیے الیکٹرونک میڈیا کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اسے خیر کے کام میں استعمال کرنے میں سستی سے کام نہیں لینا چاہیے اللہ نے اہل کتاب کے بارے میں بتایا کہ ان میں ہر طرح کے لوگ ہیں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں بہت سے ان میں ایمان بھی لاتے ہیں اور پھر نیکی کا حکم کرتے ہیں برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں اسی پارے میں غزبہ اہد کا بہت احتمام سے ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے نکلے اور مختلف مورچوں میں صحابہ کو تاینات کر رہے تھے اور اللہ آپ سے وعدہ کر رہا تھا میں مدد کروں گا پھر کیا ہوا ہے کہ کچھ صحابہ کے قدم مکھڑے ہیں مشہور واقع ہے کئی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں تو شکست ہوئی وقتی طور پر عارضی طور پر جس میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور صحابہ کو تنبی کی کہ تم نے امیر کے حکم کی نافرمانی کی اطاعت نہیں کی جس کا یہ نتیجہ نکلا اور پھر اللہ نے صحابہ کو تسلی دی کہ ہم نے تمہاری اس خطا کو معاف کر دیا ہے کیونکہ جب دوبارہ خالد ابن ولید نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو وہ زخموں سے چور صحابہ دوبارہ کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا ہم دوبارہ لڑیں گے اس پہ وہ مشرقین حیران ہوئے کہ ابھی یہ شکست کھانے کے بعد بھی ان میں دوبارہ اتنا حوصلہ ہے تو اللہ نے پھر صحابہ کی تعریفیں کی کہ جو ہے نا یہ صحابہ کرام کی اللہ نے تعریفیں کی کہ کس طرح ان لوگوں نے زخموں سے چور ہو کر بھی اللہزین سجاب اللہ والرسول من بعد ما اصابہو القرح یہ وہ خوبصورت لوگ ہیں یہ وہ ایمان والے لوگ ہیں کہ زخموں سے چور ہو کے بھی نبی کی دعوت پر لبیک کہہ کے دوبارہ حملے کے لئے تیار ہو رہے ہیں تو آج جو لوگ صحابہ کے دشمن ہیں وہ غزوہ اہد کی شکست کے پہلو کو تو بہت ہائلائٹ کرتے ہیں لیکن دوبارہ صحابہ کے اٹھنے کو اور اپنی غلطی کی تلافی والے پہلو کو ہائلائٹ نہیں کرتے جبکہ قرآن ان کی شکست کا تذکرہ اگر کرتا ہے تو ان کی اس خطاق پر معافی کا بھی اللہ ذکر کرتا ہے اللہ نے ان کو معاف کر دیا قرآن مجید میں صحابہ کی تعریف کرتے ہیں پھر جو صحابہ زخموں سے چور ہو گئے تھے اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا بھائی دیکھو اگر تمہیں میدان جہاد میں زخم پہنچے ہیں تو تم جن اسلام دشمنوں سے لڑتے ہیں ان کو بھی تو زخم پہنچتے ہیں تو ان کو تو اللہ سے کوئی امید نہیں ہے پھر بھی وہ لڑ رہے ہیں تمہیں تو اللہ سے ان زخموں پہ بہت بڑے عجر کی امید ہے تو تمہیں تو اور زیادہ حوصلہ کرنا چاہیے غزوہ اہد میں یہ افوہ پھیل گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا اس سے بعض صحابہ کی حوصلے پست ہو گئے بعد میں پتا چلے یہ افوہ جھوٹی ہے اس پہ قرآن کی آیت نازل ہی وما محمد اللہ رسول کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محاضر ایک رسول ہیں قد خلط من قبلی رسول ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے اگر آپ پر موت واقع ہو جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے انقلبت مراقابکم تو کیا تم دین سے پیسے ہڑ جاؤ گے اس لیے کہ تم دین کو جو فالو کر رہے ہو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں یہ تو اللہ کی وجہ سے تو اللہ نے صحابہ کو حوصلہ دیا کہ تم نے دین کو میری رضا کے لیے فالو کرنا ہے چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود رہیں یا نہ رہیں بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ اکرام بہت غمزدہ تھے حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے جو یہ کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا یا ایوہ الناس من کانا منکم یعبدو محمدن فإن محمدن قد مات ومن کانا منکم یعبدو اللہ فإنہو حی اللہ جمود اے لوگوں تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو یقین کرلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد مات آپ پر موت واقع ہو چکی ہے تم اگر اللہ کی عبادت کرتے تھے تو وہ اللہ آج بھی زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گا حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے میں نے اور پھر حضرت ابو بکر نے سورہ آل عمران کی آیتیں بھی تلاوت کی وما محمدن اللہ رسول قد خلط من قبلہ رسول افا اماتا اگر نبی پر موت واقع ہو جائے یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ابو بکر کے مو سے جب یہ آیت سنی تو مجھے ایسا لگا جیسے میں نے یہ آیت پہلی مرتبہ سنی ہے تو صحابہ کو بڑا حوصلہ ملا پھر دوبارہ صحابہ کھڑے ہوئے تو یہ بھی ایک بہت اہم مضمون تھا اس آیت کا کہ اسلام کو فالو کیا جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے عبادت اسلام میں صرف اللہ کی ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر اپنی جان لٹانے کو اور جان کٹانے پر فخر محسوس کرتے ہیں لیکن یاد رکھو عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوتی ہے عبادت میں ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے پھر اللہ نے صحابہ کو حوصلہ دیا وَقَئِن مِّن نبی انقاطَ لَمَعُ رِبِّيُّونَ كَسِير دیکھو تم جو نبی کی معیت میں لڑ رہے ہو تو بہت پہلے لوگ گزر چکے ہیں جو پیغمبروں کے ساتھ مل کے اللہ کی راہ میں لڑا کرتے تھے اور اللہ سے یہ دعائیں مانگا کرتے تھے ربنا اغفر لنا ذنوبنا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے وَإِصْرَافَنَا فِي عَمْلِنَا وَثَبِّتَ اَقْدَامَنَا اور ہمارے قدموں کو میدان جنگ میں جمع دے وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ اور کافروں کے خلاف ہم کو مدد دے تو جو بھی اللہ کی راہ میں لڑنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ دعا کرنا سنت ہے انہیں چاہیے کہ اس دعا کو یاد کر لیں اللہ نے صحابہ سے یہ بھی فرمایا بہت سے صحابہ شہید ہو گئے تو پیچھے منافقین مذاق اڑانے لگے کہ ہم نہیں کہتے تھے اس لڑائی میں مجھ جاؤ اس میں تو مر جاؤ گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو اللہ نے ایک تسلیقی آیت نازل کی ایمان والا تم کافروں کی طرح باتیں نہ کیا کرو کہ کافروں میں کیا ہوتا ہے جب کوئی میدان میں لڑائی کے لیے نکلتے ہیں یا سفر کے لیے نکلتے ہیں اور ہلاک ہو جائیں تو وہ کیا کہتے ہیں یہ نہ جاتے تو نہ مرتے اللہ فرماتے ہیں ایسے مت کہا کرو بلکہ تم کیا کہا کرو کہ وَاللَّهُ يُحِيَ وَيُمِيدُ بھئی موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں تو اس لیے موت زندگی جب اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو اللہ کے احکام کو فالو کرو تو تم یہ نہ کہا کرو یون ہو جاتا تو یون نہ ہوتا جو کام ضروری ہے وہ تو کرنا ہے جب اس پہ خیر مرتب ہو گئی تو بھی ٹھیک ہے اگر کوئی آزمائش آگئی تو کہہ دو کہ بھئی یہ آزمائش ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی تھی لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ہمیں وہی مصیبت پہنچی ہے جو ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی تھی ہوا مولانا وہ ہمارا دوست ہے وہ پریشانی دینے میں بھی ظالم نہیں ہے ہماری خیرخواہی مقصد ہے اور قرآن نے بتا دیا کہ تم میں سے بہت سن کو اللہ نے شہادت دے کے شہادت کے عہدے پر فائز کر دیا یہ بہت بڑی نعمت ہے تو یہ مصیبت بھی ایمان والوں کے حق میں بہت بڑی رحمت اور بہت بڑی نعمت بن گئی ہے اسی صورت میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَا جُلُوگَ اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے ان کو ہرگز ہرگز مردہ گمان مت کرو بَلْ اَحْيَاءُنْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ یہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے پھر اللہ نے کنجوسوں کی مضمت بھی بیان کی ہے کیونکہ میدان جہاد میں پیسہ بھی چاہیے خرش کرنے کے لیے جو زخمی ہیں ان کے علاج کے لیے دیکھیں قوم پہ جب بھی کوئی اجتماعی آفت آتی ہے تو مالداروں کا فرض بنتا ہے جیسے آج وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس کی تو بھئی جن کو بھی اللہ نے مالی غصت دی ہے ان کا فرض بنتا ہے کہ کتنے لوگ بیروزگار ہو گئے ان کے گھر کی فکر کریں کتنے لوگ بیچارے بھوکے مر رہے ہیں تو ان کی فکر کریں تو ایسے موقع پہ کچھ کنجوس بھی ہوتے ہیں جو بجائے دولت خرش کرنے کے جمع کرنے میں لگے ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا جن کو اللہ نے نعمت دی ہے دولت دی ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ دولت روکنا ان کے لیے خیر کا سبب ہے فرمائی یہ دولت تمہالے لیے وبالے جان بن جائے گی اسی دولت کا طوق بنا کے اللہ قیامت کے دن تمہارے گلے میں ڈال دے گا وَلِلَّهِ مِیْرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهِ کے لیے آسمانوں اور زمین کی میراس تو جب اللہ کے لیے خزانے ہیں سارے تو پھر اگر تم خرش کر رہے ہو تو اللہ سے امید رکھو کہ اللہ اپنے خزانوں سے تمہارے مال میں برکت دے گا تو اصل تو اللہ کا ہے تو اللہ تمہیں اگر کہہ رہے خرش کرو تو تم بخل سے ڈرتے کیوں ہوں یہ کیوں ڈرتے ہو کہ میں فقر و فاقہ کا شکار نہ ہو جاؤں پھر اللہ نے ارشاد فرمایا لَتُبْ لَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ اَا ایمان وَالُوَ تمہارے مال اور جان میں آزمائشیں آتی رہیں گی جانی حلاکتیں بھی ہوں گی مالی حلاکتیں بھی ہوں گی آج یہ ووا دنیا میں پھیلی بھی ہے لوگ دھڑا دھڑ مر رہے ہیں تو یہ اللہ نے پہلے بتا دیا بھئی میں ہم تمہیں آزماتے رہیں گے مالی نقصان بھی ہوگا معیشت بھی گر رہی ہے وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ عُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ اور تم غیر مسلموں سے اپنے خلاف بری باتیں بھی سنتے رہو گے جھوٹے الزامات بھی سنتے رہو گے ان تصبروا و تتقو تم نے صبر سے کام لینا ہے تقوی اختیار کرنا ہے تو یہ بڑے حوصلے کی بات ہے اللہ نے اہل علم سے بھی ان آیتوں میں معاہدہ لیا فرمایا ہم نے یہود و نصارہ کے علماء سے ایگریمنٹ لیا تھا کہ وہ تورات اور انجیل کی آیتوں کو چھپائیں گے نہیں کھل کے لوگوں کے سامنے بیان کریں گے لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا اور چند ٹکوں کے بدلے میں اللہ کی آیات کو بیچ ڈالا تو ان آیتوں میں مسلم علماء کے لیے بھی بڑی تنبیح ہے کہ وہ شریعت کو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے شریعت کو چھپائیں گے نہیں فرمایا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا وہ چاہتے ہیں وہ کام بھی ہمارے کھاتے میں ڈالا جائے اور پھر لوگ ہماری تعریف کریں تو اللہ نے فرمایا جن کی یہ صفات ہیں آپ یہ نہ سمجھے آپ یقین کر لیں کہ یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے دیکھئے بہت جھوٹ ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے آپ دیکھیں ایک سیاسی لیڈر کوئی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں تو وہ جب اس کی حکومت جاتی ہے دوسرا والا اپنے کھاتے میں وہ ڈال لیتا ہے کہ میں نے کیا یہ اور ایک نے کام کیا نہیں ہوتا وہ اپنے کھاتے میں جس نے کیا ہے اس سے نفی کر دی جاتی ہے تو یہ جھوٹ ہمارے معاشرے میں بہت چل رہا ہے آپ اسی کام پہ آپ کی تعریف اچھی ہوگی جو کام آپ نے کیا ہے یا جو خاصیتیں آپ کے اندر ہیں جو چیز آپ میں ہے نہیں تو اس پہ خوش ہونا یا یہ چاہنا کہ لوگ میری تعریف کریں یہ اچھی عادت نہیں ہے اللہ کو پسند نہیں ہے اس صورت میں ایک بہت اہم آیت یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں غور و فکر کا حکم دیا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان وَرْزَمِينَ کی پیدائش میں دن اور رات کے اختلاف میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں جو دن رات اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور کائنات میں غور کر کے کہتے ہیں کہ اللہ تُو نے اسے بیکار پیدا نہیں کیا ایتھیس کیا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کائنات خود سے بنی اس کا کوئی مقصد نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں جب یہ ایمان والے اس کائنات کے حسن و جمال کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ خود سے نہیں بن سکتی اس کو کسی نے بنایا ہے اور بے مقصد نہیں بنایا کسی مقصد سے بنایا ہے اور وہ مقصد کیا ہے انسان کی آزمائش کہ اس کائنات کو دیکھ کر اللہ تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا تو اللہ فرماتے ہیں جب وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو ان کو پتا ہے آزمائش کے بعد جنت یا جہنم کی صورت میں نتیجہ بھی نکلتا ہے تو خود ان کے دل سے ایک پکار آتی ہے ربنا من تدخل النار فقد اخزیتا فقینا عذاب النار اللہ تو ہمیں اس آگ کے عذاب سے بچا لینا کیونکہ جس کو تُو نے جہنم میں داخل کیا تُو نے اس کو رسوہ کر دیا ربنا اننا سمیعنا منادی ینادی لیل ایمان اے اللہ ہم عقل میں غور کر کے بھی تجھ پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے ایک منادی کو سنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو ایمان کی دعوت دے رہے تھے اگرچہ ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ان کی دعوت احادیث کی شکل میں ہمارے پاس پہنچی ہے تو ہم نے ان کی پکار پر بھی لبیک کہا کہ وہ ہی کہہ رہے تھے اپنے رب پر ایمان لے آؤ اے اللہ ہم ایمان لے آئے پس تُو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری خطاؤں کو مٹا دے اور ہمارا حشر نیک لوگوں میں کرنا اپنا انکار کرنے والوں میں ہمارا حشر نہیں کرنا اور تُو نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے جنت کے جو وعدے کی ہیں وہ جنت بھی ہمیں دے دینا اور آخرت میں ہمیں رسوانہ کرنا اللہ فرماتے ہیں جو اس جذبے کے ساتھ اس کائنات میں غور کرے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہے گا اور پھر اس جذبے کے ساتھ یہ دعا مانگے گا اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری دعاوں کو قبول کر لیا کیوں اس لیے کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا تو مجھ پر ایمان لاکہ میرے حکام پر عمل کر رہے ہو تو تم میں من ذکرین او انسا مرد ہو یا عورت ہو تو کسی کے عمل کو بھی میں ضائع نہیں کروں گا اللہ کا انکار کرنے والے مذہب بیزار لوگ وہ کہتے ہیں اس دنیا میں جو کچھ کرو کوئی عجر نہیں ہے کوئی بدلہ نہیں ہے آخرت میں بس یہاں ہی ہے جو کچھ مل جائے گا حالکہ یہاں پورا بدلہ نہیں ملتا تو آپ بتاؤ کون اچھا عمل کرے گا پھر یہاں پہ اچھا عمل پورے طور پر وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جنت جہنم پر ایمان رکھتے ہیں پھر اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے میرے لئے قربانیتی ہجرت کی اپنے گھر سے نکالے گئے میرے راستے میں لڑے قتل کر دئیے گئے تو میں ان کے گناہوں کو معاف کروں گا اور ایسے باغات میں ان کو داخل کر دوں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہوگا اور فرمایا جو اللہ کے نافرمان دنیا میں ترقی کر رہے ہیں لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَكَ فَرُوا فِي الْبِلَادِ ان کی ترقی سے کبھی دھوکے میں مت آنا متاعُن قلین تھوڑے دنوں کی زندگی ہے آج میں ایک ایتھی اس کی تقریر سن رہا تھا وہ کہتا تھا یہ کہہ رہا تھا یہ مذہبی لوگ دنیا کو مسافر خانہ کہتے ہیں مسافر خانہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں عام ٹریولنگ میں ہیں ایسے ہی مار رہے تو کیا مسافر خانہ نہیں ہے کیا بھئی اس پہ تو رتو کرو نا بولو نہیں مسافر خانہ نہیں ہے کوئی ایتھی ایسی کہہ سکتا ہے میں ہمیشہ رہوں گا اس لیے اللہ نے فرمتاعُن قلیل ان کی ترقی کو دیکھ کے دھوکے میں مت آنا بہت تھوڑے دنوں کی زندگی یہ بھی ان کا بڑاپا آنے والا ہے جس میں سسک سسک کے مریں گے یہ ثم مَمَعُواہُمْ جَهَنَّم پھر ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے لیکن جو متقی ہیں اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہرے بہتی ہیں اور اللہ کی طرف سے یہ ان کا اکرام ہوگا ان کی میزبانی ہوگی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سورت کے تقاضوں پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے نصہ کہتے ہیں عورتوں کو تو اللہ اس میں خواتین کے حقوق بہت بیان کیے گئے ہیں تو اس لیے سورت کا نام ہی نصہ رکھ دیا گیا ہے اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا اے انسانو ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا اور پھر پوری دنیا کے انسانوں کو بھر دیا اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور یہ جو رشداری اللہ نے تمہارے درمیان قائم کی ہے جس کا واسطہ دے کے تم لوگوں سے کو کہتے ہیں رشداری کا واسطہ تو اس اس رشداری کا بھی خیال کرو تم پھر اللہ نے یتیم کا حق بیان کیا کہ یتیم کے مال کو مت کھاؤ پھر اللہ نے اسی آیت میں بہت معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ چار شادیوں کی مرد کو اجازت بھی دی بہت معذرت کے ساتھ آپ کہیں گے ہرمزان میں مفتی صاحب کیسی باتیں لے کے بیڑھ گئے کرونا وائرس پھیلا وائے تو اللہ خود فرما رہے جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان میں دو دو تین تین چار چار سے شادی کرو فانخف تم اللہ تعدلو ہاں اگر تم حقوق ادا نہیں کر سکتے بیلنس نہیں رکھ سکتے فواہدتا پھر ایک عورت سے نکاح کرو اور اگر ایک ہی بھی طاقت تم میں نہیں ہے تو پھر باندیاں رکھ سکتے ہو آج کل باندیاں نہیں ہیں بعض لوگ ماسیوں کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ باندیاں ہیں کی نہیں تو ہرگز ایسا نہیں ہے یہ ماسیوں کا حکم باندیوں کے وہ پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھی جنگوں میں قید ہو کے آتی تھی آج کل باندیاں مارکریٹ سے بلکل شارٹ ہیں تو بیوی ہے ایک بیوی رکھیں دو بیوی رکھیں تین رکھیں چار رکھیں عدل کے ساتھ اور اپنی ذمہ داری پر اور پھر اللہ نے فرمایا جب نکاح کرو محر خوشی خوشی تحفہ سمجھ کے دے دیا کرو اور اگر وہ بلکل دل کی خوشی سے وہ محر کا کل یا بعض حصہ ماف کرنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے میاں بیوی کی آپس کے انڈریسٹینڈنگ ہے بیوی نہیں لینا چاہی ماف کرنا چاہی ہے تو اللہ کہے اس کی مرضی یہ ماف کر دے بھئی لیکن اس میں دل کی مافی ضروری ہے پھر اللہ نے یتیموں کا حق بیان کیا کہ یتیم بچوں کو ان کا مال نہ پکڑاؤ جب تک سمجھدار نہ ہو جائیں جب سمجھدار ہو جائیں تو پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دیا کرو اور اللہ نے فرمایا گواہ بھی بنا دیا کرو لوگوں کو اور اللہ نے فرمایا وراثت میں مردوں کے ساتھ سات عورتوں کا بھی حصہ زمان جہالیت میں عورتوں کا حصہ نہیں ملا کرتا تھا تو اللہ نے بتایا مردوں کو بھی وراثت ملے گی عورتوں کو بھی وراثت ملے گی اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جب کوئی شخص مرے اور اس کے چھوٹے یتیم بچے ان کا خیال کرو اور یہ سوچو آج اگر میں مر جاتا تو میرے بچوں کا کیا حال ہوتا جیسے تم اپنے بچوں کے بارے میں چاہتے ہو کہ معاشرے میں وہ لاوارس نہ پھریں ان کی جائدادیں نہ ہڑپ کی جائیں ان کے سر پہ کوئی شفقت کا ہاتھ رکھیں ان کی کوئی تربیت کریں تو جیسے اپنے بچوں کے بارے میں تمہارا یہ جذبہ ہے تو دوسروں کے بچے کے بارے میں بھی یہی جذبہ رکھا کرو آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا اللہ نہ کرے اس کے چھوٹے بچے ہیں تو ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں گھر سے بیوہ کو نہ نکالیں یا تم لے جاؤ ان بچوں کو میرے پاس خواتین کے فون آتے ہیں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو سسرال نے مجھے بچوں سمیت گھر سے باہر نکال دیا کس قدر ظلم ہے ان یتیم بچوں کی کفالت تو جنت ہے اس کی تو کفالت کریں آپ اور اللہ نے فرمایا جو ان یتیموں کی جائداد کھائے گا تو ایسے جیسے اپنے آگ جو ہے نا آگ کے انگارے کھا رہے گا پھر اللہ نے اس میں وراست کے حکام جاری بتائے پورے سورہ نسا میں کہ شوہر مر جائے تو بیوی کو کتنا ملے گا بیوی مر جائے تو شوہر کو کتنا ملے گا اببہ کو کتنا امہ کو کتنا پوری ایک ڈیٹیل ہے میں اس میں جاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی اللہ نے انہی آیتوں میں قومِ لوت کا جو عمل ہے لڑکے لڑکوں سے بدکاری کریں یا عورتیں عورتوں سے بدکاری کریں اس کو بھی حرام قرار دیا فرمایا کہ اور زنا کو بھی حرام قرار دیا اور ان کو حکومت کی ذمہ داری ہے اس پہ سزائیں نافذ کریں ہاں اللہ فرماتے ہیں جو سزا سے پہلے توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے اور پھر اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ عورت کا مال تمہیں کھانے کی اجازت نہیں ہے زمان جہلیت میں عورت کمزور تھی تو کمزور کا مال ہمیشہ سے دوائے جاتا رہا ہے اللہ نے فرمایا کہ مت کھاؤ اس کا مال اور یہ بھی فرمایا کہ پہلے لوگ بیوی کو طلاق دے کے اس لیے روکتے تھے کہ مہر دینا پڑے گا تو اب لٹکا دیتے تھے تو اللہ نے فرمایا ان کو اس نیت سے روک کے مت رکھو کہ جو گفت تم نے ان کو دی ہیں یا جو تم نے ان کو مہر وغیرہ دیا وہ ہڑپ کر جاؤ گے اس نیت سے ان کو مت رکھو لٹکا کے مت رکھو رکھنا ہے محبت سے رکھو چھوڑنا ہے محبت سے چھوڑو تاکہ کہیں اور شادی کریں اور جتنے پیسے ان کے بنتے ہیں ہینڈ اوور کرو ان کے حوالے کرو آج جہیز بھی کھا جاتے ہیں اور دیکھو عدالتوں میں جہیز پر بھڑے چل رہے ہوتے ہیں مہر بھی کھا جاتے ہیں اور اللہ نے یہ بھی فرمایا اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو امدہ طریقے سے پیش آؤ آپ کو اشکال ہوگا اللہ میری بیگم میں تو یہ بھی فالٹ ہے یہ بھی فالٹ ہے تو اللہ چونکہ مردوں کی فطرت جانتے ہیں اس لئے اللہ نے پہلے بتا دیا فَإِنْ كَرِهْ تُمُوْهُنَّ اگر تمہیں ان میں کوئی فالٹ نظر آئے گا فَآسَانْ تَقْرَحُ شَيْعَوَيَا جَلَ اللَّهُ فِي غَئِنْ قَسِرَا این ممکن ہے تم کسی چیز کو نا پسند کرو اور اس میں اللہ نے بہت ساری خینے رکھی ہوں تو تمہیں ایک فالٹ نظر آ رہا ہے بہت ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں اور تمہیں خیرے مل رہی ہیں اس کی طرف بھی توجہ دو تو یہ بھی اللہ نے حکم دیا وَلَا تَنْكِحُمَا نَكَحَا آبَاءُكُمْ مِنَ النِّسَائِ تمہارے باپ دادا نے کسی سے عورت سے نکاح کیا ہو تو تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے سوتے لی ماں سے بھی نکاح حرام ہے اس آیت میں نکاح کا لفظ استعمال ہوئے نکاح کا لفظ ہم بستری کے معنی میں بھی آتا ہے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حائزہ عورت سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو مگر نکاح نہیں کر سکتے یعنی جو آپ کی بیوی ہے تو یہاں نکاح سے مراد کیا ہم بستری تو نکاح کا لفظ ہم بستری کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ایگریمنٹ کے معنی میں بھی تو بہت سارے فقہ اس طرف گئے ہیں یہاں نکاح سے مراد جمع ہے تو اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ زنا بھی اگر کر لے تو پھر اس شخص کا بیٹا اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا اور اسی وجہ سے فقہاں نے پھر یہ صدلال کیا کہ ساس اور بہو میں اگر خدا نہ خواستہ سیکچول ریلیشن قائم ہو گیا تو یہ بہو پھر اپنے شوہر پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے سسر اور داماد میں ساس اور داماد میں اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسا ریلیشن ہو گیا تو پھر جو ہے یہ جو داماد ہے یہ اس ساس کی بیٹی پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے جس کو حرمت مساہرہ کے مسائل کہا جاتا ہے یہ خود سے فیصلہ نہ کریں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہیں ایسا ہو گیا ہو تو کسی دارالفتہ سے کسی بڑے مفتی سے رجوع کرنا چاہیے ان کو پوری تفصیل بتانا چاہیے اس میں بعض دفعہ نکاح ٹوڑی جاتا ہے پھر اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ کن عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو کن سے نکاح نہیں کر سکتے پوری تفصیل بیان کی تمہاری ماں تم پر حرام بیٹیاں حرام بہن حرام پھپیاں حرام خالائیں حرام اور بھائی کی بیٹیاں حرام اور بہن کی بیٹیاں حرام اور وہ ماں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور تباری رضائی بہنیں بھی حرام اور تمہاری بیوی کی ماں جو ساس ہوتی ہیں وہ بھی حرام اور تمہاری جو بیویاں ہیں جو پہلے سوہر سے بیٹیاں ہیں وہ بھی ایک شرط کے ساتھ حرام ہیں اور دو بہنوں کو نکاہ میں جمع کرنا بھی حرام تو یہ پوری تفصیل اللہ نے بیان کی اور فرمایا کہ کسی کوئی پہلے سے میرڈ عورت ہو اس سے بھی تم نکاہ نہیں کر سکتے اور پھر اُحِلَّلَكُمْ مَا وَرَا عَزَالِكُمْ ان کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں مشرقین کے علاوہ مشرق عورتوں کے علاوہ وہ سب تمہارے لئے حلال ہیں یعنی ان سے تم نکاہ کر سکتے ہو یہ سورت پارے کا خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی